موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتیاد نوز میں آپ سب ہی کا آخر بندہ میں لوگ سبا چناؤ کے عمد نظر مسلم سماج کے اپنی ذمہ داریاں ہیں اور اس لوگ سبا چناؤ میں اور بھی زیادہ ذمہ داریاں ہیں فلال رمضان کا مہنہ چل رہا ہے پر ابھی گیارہ تاری کوئی ید ہوگی اس کے بعد کم سے کم اس چناؤ میں اپنی بیداری کا مزارہ کرنا ضروری ہے خاص کرگلی محلے کی کٹا کمیٹی کا اس میں اہم کردار ہوتا ہے اب آخری درجہ میں کچھ نہیں تو اتنا تو صحیح کہنے کی نوبت آ چکی ہے اکثر لوگوں میں یہ کہتے ہوئے بھی دیکھا گیا کہ ہمارے اور ٹین سے کیا ہونے والا ہے ای وی ایم مشین کو حیک کیا جاتا ہے یا پھر اکثر ہندو لوگ بھاجپا کو اوٹ کرتے ہیں وغیرہ تمام باتیں اپنی جگہ پر ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم یوں ہی خاموش بیٹے رہے حالات جو آنے والے ہیں وہ تو آنے والی ہی ہیں پر کہتے ہیں جمہوریت میں سروں کو گنا جاتا ہے خاص کر بھاجپا چار سو پار کا نعرہ صرف کانگریس کو بے دخل کرنے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہی بے دخل کرنے کے لیے لگا رہی ہے یہ ساتھ پیغام اوٹ دے چکے ہیں سب کا ساتھ کا نعرہ مہج جملہ اس لیے ہے کیونکہ اب تک کسی بھی ایک مسلم امید دوار کو بھاجپا کے جانب سے ٹکٹ نہیں دیا گیا مطلب پیغام صاف ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی نمائندگی سے دور رکھنا تاکہ کوئی سوال ہی نہ اٹھا سکی یہاں تک جو اپنے ایمان دھرم کا سعودہ کر اپنی بے غیرتی کا مزارہ کرنے والے ہیں شاہ نواز حسین اور مختار عباس نکوی کو تک تصویر سے باہر ہی رکھا گیا ہے کبھی سکندر بخت بھاجپا کا ہوا کرتا تھا پھر یہ دونوں نظر آئے اب شہزاد پناہ والا بھاجپا ترجمان بن کر آتا ہے مطلب ٹکٹ تو کسی کو دینا نہیں ہے پر اس طرح کے بکاؤ لوگوں کو لا کر مسلمانوں کے ساتھ دگر لوگوں کو گمراہ بھی کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے لہٰذا کسی بھی طرح اختدار سے بھاجپا کو ہٹانا ہمارا مقصد ہونا چاہیے پر کیا مسلمان اس کے لئے تیار ہے یہ بھی سوال اتنا ہی اہم ہے اب رمضان پورا مہینہ کیسے گزرا ہے سب ہی جانتے ہیں لگتا تو ایسا ہے کہ تاک رات آخری آشرے میں تلاشنے پر بلغام کے اکسر نوجوان پوری راج جامعہ مسجد کے پاس پورا مہینہ جا کر تاک رات کو ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے کسی طرح حاصل ہی کر لیتے ہیں ایسا لگتا ہے خیر جو بھی ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہوئیں اللہ انہیں قبول کرے یہی دعا کر سکتے چناؤں کا ذکر بار بار اس لئے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کے لیے آنے والے حالات بہت خطرناک ہیں ہمارے اختیار میں فیلال فرقہ پرست پارٹی یا فرقہ پرستوں کی ساجشیں ناکام کرنے کے لیے انہیں حکومت سے بے دخل کرنا ہے اور سب سے بڑا ہتیار اوٹ کے طور پر یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یقیناً صرف مسلمانوں کے اوٹ سے تبدیلی نہیں ہی آتی لیکن ہماری طرف سے سو فیصد اوٹنگ کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کیا کرناٹک میں ہم نے بھاجپا کو بے دخل نہیں کیا تھا جس میں مسلمانوں کا اہم رول رہا ساتھ میں دیگر مذہب کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو بھی ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے ایسی سوچ اور فکر ایسی سیاسی پرٹیوں کو اختدار سے بے دخل کریں اور بھاجپا سنگ پریوار ملک سویدان کو بدلنے کی بات خولے منچوں سے کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں لہٰذا مسلمان رمضان کے مبارک مہنی کی عبادتوں سے فارغ ہو کر سویدان بچانے کی جد و جہد میں جڑ جائے خاص کر نوجوانوں کی ذمہ داری اس لیے ہے کیونکہ گھر گھر جا کر یہی نوجوان ہوتے ہیں جو ووٹنگ کراتے ہیں عید کے بعد اکثر لوگ گھومنے اور تفریق جانے کی مہم میں لگ جاتے ہیں جو اس بار نہ جائے کیونکہ چناؤں ملک کو دشار دینے والا ٹھہر سکتا ہے ویسے حالات بدل بھی رہے ہیں پر مسلمان اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرے کوئی فرد اس بار جان بھوچ کر ووٹنگ سے دور نہ رہے اب یہ حالات آئے نہیں کئیوں کو مرتد ہوتے دیکھا جا رہے ہیں ایکس مسلم کے نام سے گروپ نکل رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ایمان پر محنت نہیں ہوئی ہے ڈرخواب کی صرف تصویر دیکھ کر لوگ اپنے ایمان کا سعودہ کر رہے ہیں خیر اس طرح لوگ ہر دور میں دیکھ چکے ہیں بات اس لیے ہم ہو جاتی ہے کیونکہ قیامت کی نشانیاں تقریبا پوری ہونے کو ہیں اور آئی سے وقت میں ایمان پر رہنا ضروری ہے چناؤں ہمارے لئے کوئی ایمان کفر کا مسئلہ نہیں ہے پر آخری درجہ میں اتنا تو کریں یہ ویڈیو آپ جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں بھاجپا کے حق میں کچھ مسلمان دعا کر رہے ہیں خیر یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے ہر مسلمان کو اپنے ضمیر اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہیں میں منافقت کی طرف تو نہیں جارہا کہیں میرے ایمان میں کمی تو نہیں آئی کہیں کفر کا ڈر میرے دل و ذہن میں تو نہیں داخل ہو رہا لہٰذا اس وقت میں کلم تیبہ پڑھ کر ہر معاملے کو اللہ کی طرف موڑ کر ہر چیز پر اللہ قادر ہے کا خیال دل میں لائے یقینا ہمارے لئے تو صرف اللہ ہی کافی ہے پر کیا اس طرح کا ایمان ہم نے اپنے اندر پیوست کیاوا ہے جو بھی ممکن ہو سکے کوشش کرنی ہوگی لوگ سبا چناؤں میں اکثر اوٹنگ دھیم ہی ہوتی ہے کارپوریشنی امیلے جھٹپی میں کسیر تعداد میں لوگ باہر نکل کر اوٹنگ کرتے ہیں لوگ سبا میں وہ جوش نہیں رہتا لیکن مرکز کی حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے لوگ سبا یا رکن پارلمان کے لیے کسیر تعداد میں اوٹنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیجری وال کا جیل جانا بھی بھاجپا کے لیے غلے کی ہڈی ثابت ہو سکتی ہے اسی طرح ویکسن میں گھوٹالا اور الیکٹورل بانڈ گھوٹالا موڈی کی ساکھ کو گرا چکا ہے آخری دعاوں بھاجپا پھر ہندو مسلم کا کھیل کھیل سکتی ہے اور اسی کے تیاری بھی دیکھنے کو مل رہے پہلے کبھی وہ دور بھی تھا جس میں مسلمانوں کا دب دبا ہوا کرتا تھا ہم نے خود بلگام میں دیکھا ہے پر اب وہ محض کہانیاں بن چکی ہیں موجودہ دور کی نوجہ نسل نشاہ موبائل آیاشی کے ساتھ اخلاقی پستی میں دھستا جا رہا ہے اسے معلومی نہیں کہ آخر اس کی پیدائش کیوں ہوئی ہے لہٰذا جو سمجدار ہے حالات سے واقف ہے کسی بھی ذاتی فائدے کی فکر کرے بغیر فرقہ پرس پارٹی کے خلاف کھل کر کام کر رہا ہے اور سیکلور ڈھانچے کو مضبوط بنا کر انہیں مرکز میں لانے کی کوشش بھی کرے ملکی سطح پر انڈیا گٹ بندل کی زیادہ سٹی آ سکتی ہے ایسا کہا جا رہا ہے لہٰذا ہماری بھی کوشش رہے آج کا موضوع بولنے کی وجہ یہی ہے کہ کچھ نوجوان رمضان عید کے بعد گھومنے کے لئے باہر جانے والے ہیں تو برائے مہربانی محلے میں بیداری محیم چلائے اس چناؤں کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنی ذمہ داری سمجھیں ورنہ جس طرح گفلت کی زندگی میں فیلال اس دور کا مسلمان جی رہا ہے یہی رفتار رہی تو وہ دن بھی دور نہیں تمہیں دوسرے نمبر کی شہر بنای جائے اور ذلت آنے والی نسلوں کا مقدر بن جائے گا جس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اے اللہ 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 ا موسیقی